ملک سب سے بڑے شہر کراچی میں ناقص منصوبہ بندی کے باعث تیزی سے پھیلتی ہوئی عبادی کے لیے سفر کی سہولتیں انتہائی کم ہیں جس کا اندازہ شہر کی سڑکوں پر چھتوں تک بھری ہوئی گاڑیوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے دوسری جانب کرائوں میں بے پناہ اضافے کے باوجود ان محدود گاڑیوں کی خستہ حالی اور ٹوٹ پوٹ مسافروں کے لیے دوری عذیت کا سبب بن رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پورا کراہ ادا کرنے کے باوجود وہ ان خستہ حال گاڑیوں میں ہی سفر کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں اپنی میاد پوری ہونے کے باوجود سڑکوں پر دندناتی پھرتی ان خستہ حال گاڑیوں سے کوئی فیٹنس سرٹیفیکیٹ بھی طلب کرنے والا نظر نہیں آتا اور اگر کبھی یہ اتفاق ہو بھی جائے تو کچھ دے دل آ کر کام بن جاتا ہے گاڑیوں کے مالکان اور ٹرائیور کم آمدنی کا رونا روتے ہوئے گاڑیوں کی حالت زار کو بہتر بنانے پر کسی طور تیار نظر نہیں آتے ہیں شہر میں جگہ جگہ ٹریفیک پولیس کی موجود کی کہ باوجود سڑکوں پر ان گاڑیوں کا بلا روک ٹوک چلنا محکمے کی غفلت کے ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے کیونکہ یہ گاڑیاں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں شہریوں کہنا ہے کہ آئے دن ڈیزل کی قیمت میں اضافے کو جواز بنا کر کراہوں میں اضافے کے باوجود گاڑیوں کی خستہ حالی ٹرانسپورٹ مافیا کی منمانیوں اور مطالقہ محکمے کی مکمل ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرمن عبدالقیوم شیخ کے ساتھ تاریخ عزیز دنیا نیوز کراچی